بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بات کرنا بنتا ہے آج کچھ ڈیویلومنٹ سوئی ہیں مزید اس میں ڈیویلومنٹ سوئی ہیں کل میں نے کچھ اور ویڈیو کی تھی لیکن آج پھر ڈیویلومنٹ سوئی ہیں تو میں نے کہا اس کے حوالے سے ویڈیو کرلوں ایک تو جو ظاہر جدون ہے جونجو پولیسوں سے تفتیش کر رہی ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہے ہیں اب ایک اور معاملہ سامنے آئے اور وہ ہے ظاہر جدون کی فیملی کی نازے بات تصاویر کے حوالے سے پولیس نے جو اس قتل میں گاڑی استعمال ہوئی تھی وہ اور جو اسلحہ آئے وہ بھی برامت کر لیا اب ملزم ظاہر جدون نے یہ خیلے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ملزم شامل تھا اور وہ کون تھا اس حوالے سے بھی ظاہر جدون نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اس کیس میں ظاہر جدون نے بہت چلاکی کا ثبوت دیا لیکن وہ چلاکی اس کے کام نہ آ سکی اس نے ایک تیر سے تین شکار کرنے کی کوشش کی آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس نے تین شکار کیسے کرنے کی کوشش کی یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جی قتل کی رات زہر جدون وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا وہ اسلامباد میں موجود تھا یہ اس نے کیسے کیا حالانکہ وہ وہاں پہ تھا یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے لئے شرط ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں ساری میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ دراصل کیس کو خود ظاہر جدون نے الجھانے کی خود کوشش کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کو قتل ظاہر جدون نے کیا ہے لیکن ظاہر ہے جو قاتل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے ظاہر جدون پولیس کا سٹڈی میں ہے حفاظتی زمانت پہ تھا لیکن اسے پھر بھی حراست میں لے لیا گیا تھا جب وہ شامل تفتیش ہوا تھا اب اس نے کیا بتایا ایک تو پولیس نے اسے گاڑی اور اسلاح برامت کر لیا ہے اور جو ہے یہ کہا تھا اب گاڑی اور اسلے کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں گاڑی اور اسلے کا یہ معاملہ ہے جی کہ گاڑی اس نے رینٹ کی لی تھی جب یہ قتل کرنے کے لئے گیا تھا لیکن رینٹ کی گاڑی کو راستے میں حادثہ پیش آ گیا تو اس نے اپنی گاڑی یوز کی تھی تو اب اس کی جو اپنی گاڑی ہے وہ ریکاور ہو گئی ہے جو اس قتل کے دوران جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی دوسرا اسلاح جو ہے اس نے پسٹل یوز کیا تھا اور وہ پسٹل بھی پولیس نے ریکاور کر لیا ہے ایک اور چیز جو بڑی حیران پور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قتل میں ایک اور ملزم بھی ساتھ شامل تھا اور اس ملزم کا نام جو ہے وہ شانی ہے زیشان یا شانی زیشان اور شانی جو ہے یہ زیشان اور شانی یہ ابھی تک تحال فرار ہے اس کے علاوہ پولیس نے اس کی ظاہر جدون کی نشان دہی کے اوپر ظاہر جدون کے کزن کو گرفتار کیا ہے کزن کو کیوں گرفتار کیا ہے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے کہ ظاہر جدون کا یہ جو کزن ہے اس نے ہی کال کی تھی ظاہر جدون کو کہ ظاہر جدون اسلامباد میں تھا اس وقت اس کزن نے کال کی کہ جی آپ کی کیونکہ آئی ڈی کا جو پاسوائڈ ہے فیس بوک کا وہ ماہرہ کے پاس تھا تو ماہرہ نے یہ کیا اس کے کزن نے جو اس کو بتایا کہ جی ماہرہ نے آپ کی فیملی کیا آپ کے گھر والوں کی کچھ تصاویر جو ہے اپلوڈ کیا آپ کے آئی ڈی سے اور اس کے نیچے کچھ غلط قسم کے نازیبہ ریمارکس دیئے ہیں تو اور اس کے بعد اس نے وہ آپ کی جو گھر والوں کی تصویریں تھیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں تو ظاہر ہے اس ظاہر جدون کو غصہ آیا اور یہ پھر گیا لاہور اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اس غصے میں یہاں آیا میرا ماہرہ کے ساتھ لڑائی ہوئی جگڑا ہوا اور اس دوران پھر میں نے ماہرہ کو خود قتل کیا ایک تو یہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ جی گاڑی کس کی تھی اسلاح کس کا تھا اور ساتھ ساتھ ایک اور بندہ جو زیشان وشانی ہے وہ بھی اس قتل میں شامل تھا اب اس کے علاوہ زاہر جدون کا یہ کہنا ہے کہ سجل اور زاہر جدون اور ماہرہ جو ہے وہ لندن میں اکٹھے پڑتے تھے زاہر جدون فیس بک پر جو ماہرہ نے چیزیں ڈالی تھی اس کے حوالے سے بھی کافی جو ہے اس کو پریشانی کا سامنا تھا اور وہ ماہرہ کے اوپر ماہرہ کے اوپر سخت غصے میں تھا اب اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ میرے کزن نے بتایا تو میں نے جا کے اس کو قتل کیا اب ایک اور چیز وہ کیا ہے وہ تیسہ شکار کیا کرنا چاہتا تھا آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی ساد امیر بٹ کے اوپر جو ہے ماہرہ نے پولیس سٹیشن جا کر ایک اپلیکیشن دی تھی اور ساد امیر کو بلا کر پولیس والوں نے تنبیہ کی تھی کہ ماہرہ نے کہا تھا کہ جی ساد امیر بٹ جو ہے اس نے مجھے لے گیا ہے ایک جگہ پر اور وہاں پر وہ میرے ساتھ زبردستی زیادتی کرنا چاہتا تھا اور میں وہاں سے بھاگ کر آئی تھی اب یہ سارا معاملہ اب جو ہے زہر جدون نے خود کھول دیا ہے زہر جدون کہتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ بھی میں زبردستی جو ہے وہ مقدمہ کروانا چاہتا تھا ساد امیر بٹ کے اوپر اور ساد امیر بٹ کو جو ماہرہ کو تھانے لے کر بھی زہر جدون ہی گیا تھا وہ کہتا ہے کہ جی آہ ماہرہ سے زبردستی کرنے کا جو ہے مقدمہ درج کروا کر بعد میں میں قتل میں پھسوانا چاہ رہا تھا ساد امیر بٹ کو اب ساد امیر بٹ جو ہے وہ اس معاملے میں کسی حد تک جو ہے زہر جدون گرفتار ہوا ہے تو وہ چیزیں کھول کے بتا رہا ہے تو ساد امیر بٹ جو ہے وہ کسی حد تک اس معاملے میں کلیر ہوتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے اب زہر جدون نے اس جد کا اطراف کیا ہے کہ وہ جو پرانی بھی ایف آئی آر یا پرانی بھی جو درخواست دی گئی تھی ماہرہ کی طرف سے کہ مجھے ساد امیر بٹ سے خطرہ ہے اس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ زہر جدون نہیں ماہرہ کو یہ سارا سمجھایا تھا تاکہ جو ساد امیر بٹ ہے وہ ماہرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا زہر جدون ماہرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا ماہرہ نے انکار کر دیا تھا تو زہر جدون اپنی مخاسمت یا اپنی دشمنی نکالنے کے لیے سارا معاملہ ساد امیر بٹ پر ڈالنا چاہتا وہ ماہرہ کو قتل کر بھی دے گا تو پھر پولیس کا جو ڈائریکٹ شک ہے وہ جائے گا سادمیر بٹ کے اوپر اور وہی ہوا سادمیر بٹ جو ہے وہ پہلے گرفتار ہوا اور ظاہر جدون جو ہے وہ بعد میں شامل تفتیش ہونے کے لئے گیا تو اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اب یہ سارا معاملہ ہیستہ ہیستہ کھلتا جا رہا ہے دو تین چیزیں تھیں اس ڈیویلومنٹ میں ایک تو یہ جو نئی کہانی آئی تھی کہ جی نازیبہ تصاویر کیا تھی اور ماہرہ کے قتل سے ان کا کیا تعلق تھا اور ساتھ میں ظاہر جدون نے ماہرہ کو قتل کرنے کے لئے ساتھ زیشان اور شانی کو ملایا اور ساتھ میں یہ گاڑی اور اسلا بیرکور ہوئے ہیں اور لوکیشن ہاں لوکیشن میں نے آپ کو بتایا نہیں ہوا کیا جی جس دل ماہرہ کو قتل کیا ظاہر جدون نے تو میں نے ویڈیو کی تھی کہ جی لوکیشن جو ہے ظاہر جدون کی اسلامباد کیا رہی تھی اس نے یہ چلاکی کی جو تیسرا اس نے چوتھا کام کرنے کوشش کی اس نے یہ کیا کہ یہ اپنا موبائل اسلامباد چھوڑ گیا تاکہ اگر بعد میں پولیس کا بھی لوکیشن نکلوائے بھی سی تو اس کی لوکیشن کم از کم لاہور کی نہ آئے تو اس لیے یہ موبائل گھر چھوڑ گیا تھا پولیس نے جب اس کی لوکیشن نکلوائی تو اس کی لوکیشن اسلامباد کی ہی آ رہی تھی تو یہ جو معاملہ تھا اس نے ایک چلاکی کی تھی یہ کرنے جو کام گیا تھا اس کو پتا تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں لیکن اس نے اپنا موبائل اسلامباد میں چھوڑا ہوا تھا جس پر اس کی لوکیشن اسلامباد کیا رہی تھی اس نے پولیس تفتیش میں یہ بھی اقرار کیا ہے کہ جی اپنا جو میں نے موبائل ہے وہ میں نے خود جان بوجھ کر اسلامباد میں چھوڑا تھا تاکہ پولیس کو میں چکمہ دے سکوں پولیس کو میں دھوکہ دے سکوں اور پولیس کو یہ پتا نہ چلے کہ جی میں لاہور میں موجود تھا یہ ساری ڈیویلیمنٹس میرا ذل فکار قتل کیس کے حوالے سے فالو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی ڈیویلیمنٹس ہو آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو ڈیویلیمنٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی ناصر ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں نوٹیفکیشن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ سکے آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ شیئر کرنے والوں کو نصر عبود کریں آمین سم آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ